بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنیتی کا یہ سب سے بڑا جو مول منطر ہے وہ رہا ہے کہ چناؤ سے لے کر کے چناؤ تک کی تیاریاں کرتے ہیں ایک چناؤ ختم نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے چناؤ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ابھی سے 2019 میں چناؤ ختم ہونے کے ساتھ ہی بھارتی جنتہ پارٹی نے 2024 کے چناؤ کی تیاریاں شروع کر دی تھی اور ایک بار پھر سے نریندر موڈی کو پردھان منطری بنانے کی بات کہنے لگے تھے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ راجیوں میں چناؤ ہر سال ہوتے ہیں اس بار بھی 2022 میں پانچ راجیوں میں چناؤ ہو رہے ہیں اور اس چناؤ کے پرینام پر بہت کچھ اثر کرتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس چناؤ سے بیہار بھی پرباویت ہوتا ہے کیونکہ بیہار کے سٹے ہوئے راجے جو دو راجے ہیں وہ بھاجپاویہین ہیں بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی کا انڈیے کے ساتھ گٹھ بندھن والی سرکار چل رہی جس میں نتیش کمار مکھے منتری ہیں لیکن اتر پردیش کے چناؤ میں بہت کچھ اثر کرتا ہے کہ بیہار کا بھوشی کیا ہوگا اتر پردیش کے بھوشی کا تو دستاری کو فیصلہ ہوگا ہی لیکن اس کے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے اور لگتار یہ باتیں چرچہ میں ہیں کہ اتر پردیش کے ساتھ ہی بیہار کے بھوشی کا بھی نردھارن ہونا ہے آج پانچویں چرن کا چناؤ چل رہا ہے اور پانچویں چرن کے چناؤ میں بارہ جیلو کے ایک سٹھ جو سیٹیں ہیں اس پر چناؤ مددان ہو رہے ہیں ان ساری باتوں کو لے کر کے آج کے بھورے بھور میں ہم آپ کو یہی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور استھاپیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے پاس چیزیں آئیں ہیں اور جس طرح کے ووٹنگ ٹرینڈ آ رہے ہیں اس کو لے کر کے اور دوہجار سترہ کے چناؤ میں اتر پردیش میں کیا کچھ ہوا تھا اس کے اثر کیا پڑ تھے ان ساری باتوں کو دیکھ کر کے اتنا تو نجر آ رہا ہے آج کے بھورے بھور میں ہم بتانے جا رہے ہیں کہ بھاجپا کے بھویسے کا آج فائنل ہونے جا رہا ہے ستہ میں رہے گی یا جائے گی اس بات کو لے کر کے آج اتر پردیش کی جنتہ ووٹنگ کر رہی ہے دوہجار سترہ میں پانچ چرن میں دو سو بانوے سیٹوں میں بھاجپا نے بنا لی تھی اپنی سرکار یعنی کی چار سو تین سیٹوں والی جو اتر پردیش ویڈان سبھا ہے اس میں دو سو بانوے سیٹوں پر متدان پورا ہو چکا تھا اور دوہجار سترہ میں پانچ چرن میں بھاجپا کو بہومت دو سو تین سیٹوں میں کافی دو سو انتیس سیٹیں مل گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ دوہجار انیس کے لوگ سبھا چناؤں کے دوران بھی ان چھتروں میں دو سو اٹھارہ ویڈان سبھا سیٹوں پر بھاجپا کو بہت حاصل ہوئی تھی یہ پرینام بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دوہجار چوبیس کے پرینام جو آئیں گے وہ اس سے اُلٹ نہیں آئیں گے اس کے ٹھیک پہلے آپ کو بتا دیں کہ جو لگتار چرچائیں چل رہی ہیں اور چرچاؤں میں خاص کر کے جو کانگریس کے پربھا والی چھتر ہیں اس پر بھی چناؤں ہونے ہیں اور ساتھ ہی اور جو دیا سے سنگم تک ووٹنگ کے نتیجے نشیط رکھ سے دوہجار چوبیس کی دیسہ تائے کریں گے آپ کو بتا دیں کہ رائے بریلی امیٹھی کے ساتھ ہی اور یودیا اور چتر کوٹ میں بھی آج مددان ہونا ہے ڈیپٹی سی ایم کشاو پرساد موریس سہید کئی منتریوں کی قسمت دعاو پر لگی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اترپتے سویدھان سبا چناؤ کے چار چرنوں کا مددان ہو چکا ہے اور پانچوں چرن کے مددان کی گھڑی آ گئی ہے اور وہ گھڑی اس بات کو تائے کرے گی بارہ جیلوں کے ایک سٹ ویدھان سبا سیٹوں پر ستائیس پھروری کو یعنی آج مددان ہونے ہیں دو سو بانوے امیدواروں کے بھاگے کا ای وی ایم میں آج قید ہو جائے گا یو پی چناؤ کے پانچوں چرن میں جن ویدھان سبا سیٹوں کے لیے مددان ہونے ہیں ان میں گاندھی پریوار کا گھڑ مانے جانے والے رائے بریلی امیٹھی جیلے کے ساتھ ہی سلطانپور چترکوٹ کوشمبی پریاغ راج بارہ بنگ کی ایو دھیا بہرائی سرابستی اور گونڈا سامیل ہے رہو راج پرطاب سنگھ اور راجہ بھائیہ کے گریش جیلے پرطاب گھڑ میں بھی پانچوں چرن کے مددان ہونے ہیں چناؤ آیوگ نے پانچوں چرن کے مددان کے لیے سبھی تیاریاں پوری کر لیے اور آپ کو بتا دیں کہ چناؤ کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے ماملے کو دیکھنے کے بعد ایک بات تیہ نظر آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ووٹ جو پڑھیں گے اس ووٹ پر بہت کچھ نیرور کرے گا اور خاص کر کے ان جگہوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو ٹکر دینے کے لیے بیہار کی دو باتیاں جو ستہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیں وہ پورا مجبوطی کے ساتھ اپنا دم اجمار رہی ہے ایک طرف جہاں آپ کو ہم نے بتایا کہ مکیس سہنی نے کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا بکھیا ادھر دیا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح سے سرکار کے پیسوں کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا جو چہرہ چمکاتی ہے وہ سراسر گلت ہے چاول اور نمک کے نام پر ووٹ مانگنا بھارتی جنتہ پارٹی کی پورانی عادت رہی ہے اور سرکار جو عام جنتہ کے پیسوں سے چلتی ہے انہی پیسوں کو اگر سرکار بانٹتی ہے تو اس میں احسان جیسی کیا بات ہے اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دیں کہ جدیو کے طرف سے بھی للن سنگھ مورچہ سمھالے ہوئے ہیں اور پوری مستہدی کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ورود میں چناؤ پرچار کر رہے ہیں اور نتیش کمار کی نیتیوں کو اتر پر دیش میں بھی لاغو کرنے کی بات کر رہے ہیں نتیش کمار نے ایک چرچہ کے دوران میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ بہار ہی نہیں پورے دیش بر میں سرابندی لاغو ہو جائے کیونکہ یہ سماج کو کہیں نہ کہیں پیچھے ڈھکیل رہا ہے ان ساری باتوں کو لے کر کے چناؤ کا سب سے اہم پڑاو جو ہے وہ آج پورا ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ یو پی میں اگلے تین راؤن میں بہو بلیوں کی پریشہ ہوگی جس میں کئی کو ٹکر دینے کی بات چل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یو پی چناؤ میں رویوار کے دن سب سے اہم اس دن ایو دیا کے سیسنگم تک بارہ جیلوں کی ساٹھ سیٹوں پر مددان ہوگا ان میں مہاتمہ بودھ کے پریے جیلے سرابستی کو سمبی میں رام ورنگمن پتھ کے جیلے جو ہے چترکوٹ تک مددان ہوگا اور اس کا پربھاو نشیت روپ سے پڑے گا اس چرن میں پریاغ راج کا پورانک مہاتو بھی سامنے آئے گا جس کو لے کر کے کہیں نہ کہیں بھاجپا کے سانسکرتک راستوات کی سب سے بڑی آج پرکشہ ہونے جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر کے کہیں نہ کہیں بیہار بھی پربھاویت ہوتا ہے بیہار لگتار اتر پردیس کا پڑوسی راجے رہا ہے اور جس طرح کے پرنام بیہار کے اردگرد کے راجیوں میں آئے ہیں اسے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتپارٹی کے لئے ایک بڑی پرکشہ ہے اور یہ پرکشہ خاص کر کے تب اور زیادہ مجبوط ہو جاتی ہے جب رام مندر نرمان ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کے پہلے چناؤں میں رام مندر نرمان کے نام پر جس طرح سے بھارتی جنتپارٹی نے اتر پردیس میں فتح کیا تھا اب ایودھیا کو انتراشتی سہر کے طور پر وکشت کیے جانے کی یوزنہ ہے اس وجہ سے ایودھیا کے سنکرے راستے کو فورلین میں تبدیل کیا جا رہا ہے بھبے رام مندر حنوان گڑھی اور کنک بھون کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی یوزنہ بھی چل رہی ہے اس کی جد میں ہجاروں دکانے اور گھروں پر بلڈوجر چلائے جائیں گے چناؤں سے پہلے تک مہاوجہ اور سیٹیلمنٹ کا پلان نہیں آنے سے لوگ ناراج بھی ہیں یہاں چناؤں سے پہلے چرچہ تھی کہ اس سانسکتک راستوات کی دھرتی کو مجبوط کرنے کے لیے مکھے منتری یوگی آدی تیناتر ایودھیا سے چناؤ لڑیں گے لیکن انتطاہ آخری یوگی ایودھیا سے کیوں نہیں لڑے اس بات کو لے کر کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نشیط روپ سے چرچائیں چل رہی ہیں اس پر ایودھیا دھان اسٹیت بسیسٹ پیٹھا دیسور مہنٹ گریس پتی ترپاٹی کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یوگی آدی تناتر کہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں وہ ایودھیا کے پرتی ندھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ سہری کارن اور مندر نرمان کو لے کر کے جن لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں اور جن لوگوں کو معاوجہ نہیں ملا ہے وہ کافی گسے میں ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایودھیا میں ووٹ پڑیں گے وہ موڈی بنارس میں روڈ سو کریں گے یہ بھی باتیں آج کے دن ہونے والی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پردھان مندر نرماند موڈی اتر پردیس میں ہیاں اور کارکراتوں میں جوز بھرنے کے لیے روی باردو پہر کاسی پہنچیں گے پولیس لائن ہیلی پیٹ سے سمپورنا نند تک راستے پر اگھوسیت روڈ سو کرتے ہوئے کارکرات مستل تک پہنچیں گے کاسی کی آٹھ سیٹوں جس میں بیس ہزار پتہ دیکاریوں کی بات نوز ٹٹولی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیس میں اپنی ایک بار پھر سے ستہ اسٹھاپیت کرنے کے لیے بھارتی جنتا پاٹی پوری طرح سے درہ نشجہ کے ساتھ آگے بڑھی ہے لیکن ان ساری باتوں کو لے کر کے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں صاف لگ رہا ہے کہ ایک طرف جہاں یہ رام مندیر کی بات ہے وہیں دوسری طرف جن لوگوں کے گھر مکان ٹوٹے ہیں وہ کافی گزے میں ہیں اس کا اثر تو پڑے گا ہی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اتر پردیس میں جو فیڈ بیک آ رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہے چناو میں کری ٹکر کہیں نہ کہیں سماجوادی پارٹی سے مل رہا ہے اور اس کو لے کر کے پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی ایلرٹ موڈ میں ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ وی آئی پی پرمکس مکیس سنی نے بھاجپا پر جوڑڈار حملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چاوال نمک کے بدلے ووٹ مانگنا انہیتک ہے گریب جنتہ کے پیسے سے راسن بانٹ کر راسن کے پیکٹ پر اتر پردیس بھاجپا سرکار کا نام چھپوانا چہرہ چمکانا ایسا لگتا ہے جیسے بھاجپا یہ سب کچھ کر رہی ہے اور یہ جھوٹ لوگوں نے اب پکڑ لیا ہے اس لیے مشکل ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کا واپس ہی کرنا آپ کو بتا دیں کہ مکیس سنی نے اس سے پہلے ہی کہا ہے کہ اتر پردیس میں جو سرکار بنے گی وہ نیشات سماج کے بینا یعنی کہ مکیس سنی کے بھی آئی پی پارٹی کے بینا نہیں بننے والی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں بھی جس طرح کی چیزیں سامنے دیکھنے کو ملی اور جس طرح سے مکیس سنی نے کئی بار یہ کہا کہ وہ آرکھن کے علاوے اور کوئی بھی بات پر چرچہ نہیں کریں گے انہیں اپنے سماج کے لیے آرکھن چاہیے ان ساری باتوں کو لے کر کے نیتیش کمار اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سمبندھوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں مکیس سہنی بھی کھڑے نہ جارا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جہاں اتر پردیس میں مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں وہیں بیہار میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو تاؤ دیا جارہا ہے کہ وہ چاہے تو نکال دے یعنی کہ کہنے کا تحت پر یہ ہے کہ اتر پردیس کے چناؤ کے بعد نیتیش کمار ہو سکتا ہے کہ بیہار میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا بھویش سے تائے کریں اتر پردیس شناؤ پر بہت کچھ اثر کرے گا بیہار کے رسطوں پر بھی آج کے بھورے بھور میں ہم آپ سے یہیں ویدہ لیتے ہیں دس تاریخوں پر انام آئے گا اس کے ساتھ ہی بہت کچھ کھل کر کے سامنے آ جائے گا جوڑے رہے گا بھارت لائیب کے ساتھ بہت بہت دھنیبار اگر یہ ویڈیو پسند آئی اروہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تا سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ گھنٹی با اوہ کرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہم نے کے نیا پریوگ میں سہیوگ کل چاہتا نہیں تا جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386816 7000 مل جائے